ہم آئے ہیں اس راستے سے آئے ہیں اور دیکھیں اوپر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ گاڑی ادھر ہی کڑی کرتے ہیں آگے اس راستے سے ہم جائیں گے اور اوپر جو ہے ادھر ایک ملٹو کا باغ ہے تو ادھر جا کے انشاءاللہ تیال ویلی میں جو اورنج کا باغ ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کوئستان داسو چلی ہم آگے ہیں اوپر داسو سے توڑا اوپر ہم آئے ہیں ابھی اور جگہ کافی اونچی ہے اس ویلی کو کہتے ہیں تیال ویلی سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ برک کے پخان داسو جو ہیڈکوارٹر ہے کوئستان کا وہ نیچے رہ جاتا ہے یہ اور اور یہ اردگرد جو ہے نا یہ ہے تیال ویلی سامنے یہ برک کے پخار اب ہم آگے جا رہے ہیں ادھر ہیں ملٹوں کا ایک باغ تو اس کا وزٹ کرتے ہیں اور ملٹے بھی کہتے ہیں سنا ہے بہت مشہور ملٹے ہیں اس جگہ کی چلے آپ کو بھی اس کا وزٹ کر آتے ہیں تو اس کی نیچرل بیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ جو ہیں وہ برف سے ڈکی ہوئے ہیں ابھی آج ہے سال کا آخری دن اکتیس دسمبر اور اس میں یہ موسم ہے کوئستان میں یہ نیچے اب دیکھے وہ روڈ جو جا رہے وہ جا رہے سیدھا تحصیل سیو کی طرف آگے کوئستان کا دسو ڈیم بن رہا ہے اور یہ نیچے دریا حسین دریا حسین کے ساتھ ساتھ پورا داسو یہاں سے نظر آتا ہے ٹیس ٹیٹ کوارٹر داسو یہ خوبصورت باغ اتنی انچائی پہ ملٹوں کا ایک اورنج آرچرز ہیں بہت میٹے مالٹے ہیں یہاں کے یہ ہے تیال کی خوبصورت ویلی تیال جو داسو سے تقریباً دو تین کلو میٹر دور ہے لیکن انچا بہت ہے انچی جگہ ہے اردگر پہاڑ یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے داسو بیچ میں دریا حسین جا رہا ہے نیلا پانی اور یہ ہے پوری تیال کی ویلی اردگر پہاڑ اور یہ سامنے جو ہے یہ ہے ملٹوں کا باغ اتنی انچائی پر اتنا خوبصورت باغ ملٹوں کا کپی محنت سے ہو گیا ہو گئی ان لوگوں نے بہت زبردست ماشا اللہ بڑے بڑے ملٹے ماش آلہ بیٹھوں فجائی ایکو یا پہا ہو گیا کیا بات ہے زبردست ماشاءاللہ 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 خوبصورت باغ مالٹوں کا ایسی جگہ پہ اتنی انچائی پہ خوبصورت پل لگے ہیں اس پہ مالٹوں کے ابھی دیکھتے ہیں اس کو چکتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ہیں کوہستان کے خوبصورت مالٹیں میٹے مالٹیں اورنج سنگ ترہ ایک ایک ڈالی میں آپ دیکھیں کتنے کتنے لگے ہوئے ہیں آپ پہ زبردست ماشاءاللہ لگہ ہے لگہ چیز کو نہ کیڑھا جائے ایسی لگا رہے تو مزہ کرتے ہیں اتارتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں تو وہ مزہ شاید نہ ہے آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ قریب آجائیں دیکھیں ان کو ذرا کیا خوبصورت پل لگے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نیچے بہت بڑے بڑے ایک ایک ڈالی پہ چھے چھے ساتھ ساتھ وہ لگے ہیں اوپر بھی دیکھائیں یار زبردست ماشاءاللہ خوبصورت باغ ہے ان لوگوں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہیں یہ ایک خوبصورت سا باغ ہے یہاں پہ مالتوں کا اور دسو سے تقریباً دو تین کلومیٹر جب آپ اوپر آتے ہیں تو بہت انچی ہے ایک ہائٹ پہ ایک جگہ خوبصورت سا باغ لگا ہوا ہے ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے مکمل جو اورنجزیں ان کی باغات ہیں یہاں پہ تھوڑے سے اور ان کی جو مالک ہیں وہ یہاں پہ اس کو بیجتے ہیں اور آگے پہ اس کو سپلائی بھی کرتے ہیں ساری جگہ یہ جاتا ہے مالتہ بہت زبردست ماشاءاللہ ان لوگوں اچھا یہ بچہ بھی تول رہا ہے اس کو اور ماشاءاللہ بہت زبردست تو یہ ہے کوئستان میں تیال ویلی میں ایک خوبصورت سی جگہ جہاں پہ مالٹوں کے دو باغ لگے ہیں بہت زبردست یہ ایک چوٹی سی جگہ ہے لیکن باغ جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ مالٹوں کے دو باغ لگے ہیں ماشاءاللہ یہ جنگل بہت زبردست کتنی زبردست آئیں اس طرف آئیں یہ جو ہے میرے کال میں آپ کہہ رہے ہیں مختلف ہے یہ مالک ہیں یہ یہ دیکھیں اس کا رنگ بھی کچھ الگ ہے ان سے بالکل ہی مختلف کچھ الگ ہے ماشاءاللہ یہ بڑا باغ ہے ماشاءاللہ اس سائل کے بھی ہے اس سائل کے بھی ہے یہ ہے کوئستان میں تیال کے مقام پہ داسو سے تین چار کلو میٹر اوپر پرقیبا یہ ہائٹ جو ہوگی وہ پانچے آزار فیٹ تو ہوگی جنگل پانچے آزار فیٹ اونچا ہے داسو سے داسو خود ایک اونچی جگہ ہے نا یہ کوئستان میں چھوٹا سا باغ خوبصورت سا انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں کوئستان اس کو وزٹ کریں اور بہت ہی ایکسیسیبل جگہ ہے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھتا ہے آپ کو داسو سے یہاں کی لوگ بہت زبردست ہیں مہمان نواز ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ آپ توڑیں اور کائیں یہاں پہ مانٹیں ماشاءاللہ ان کی باغ میں اور بھی برکر ڈالیں یہ دکھائیں ذرا یہ چیز کے سامنے جہاں تک نظر جاتی ہے ماشاءاللہ خوبصورت باغ ہے ان کا دکھائیں ذرا ماشاءاللہ تو یہ تا ہمارا تیال کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا وزٹ آپ نے مالٹوں کا باغ بھی آپ کو دکھائیا تو ضرور آئیں جب بھی آئیں کوئستان تو داسو میں یہ جگہ ضرور ہے آپ کو وزٹ کریں تینکیو یہ بچے ہیں یہ بھی دھیک لیں محنتی بچے ہیں ماشاءاللہ ایک توڑا شرارتی بھی ہے اپنے آپ کو زخمی بھی کیا ہوا ہے موسیقا